ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ترین کام کون سا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا پھر اس نے عرض کی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد افضل ترین کون سا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا پھر اس نے یا رسول اللہ اس کے بعد کونسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا تین مرتبہ اس نے یہ پوچھا پھر چوتھی مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کونسا ہے اس سے افضل کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا کتنی فضیلت ہے کتنی فضیلت ہے اور جہاد کا کتنا مقام ہے کہ اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا وہ شہید ہے شہید کا کتنا مقام ہے یہ چوتھے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کام یہ کہا کہ نماز پڑھنا اللہ کے آگے جھکنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی مہراج ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا اور سات سو مرتبہ قیامت کے دن اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سات سو مرتبہ حکم دیا نماز پڑھو نماز قائم کرو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال بھی نماز کا کرے گا پھر کیا جواب دیں گے ٹائم نکالے نماز ضرور پڑھا کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت والے دوزکیوں سے پوچھیں گے جنتی لوگ دوزکیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزک میں ڈار رکھا ہے اور دوزک میں جلنے والے جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اپنی بہنوں کو بھی نمازی بنائیں اپنے بھائیوں کو بھی نمازی بنائیں اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بنائیں اکثر ایسا ہوتا ہے ماں باپ نماز پڑھتے تو بچے نماز نہیں پڑھتے بچے نماز پڑھتے ہیں تو ماں باب نماز نہیں پڑھتے بی بی نماز پڑھتی ہے تو شہر نماز نہیں پڑھتے میاں بی بی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے تو یہ بڑا شیطان نے گھیرا ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نماز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور پرشانیاں بھی دور فرماتا ہے چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں تک فرمایا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ سارا دن اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نہ اس کو شیطان گمرا کر سکتا ہے نہ لوگ اس کو نقصان پہنچا سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اگر اس کی پناہ میں کوئی آج ہے اس کو کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے کہیں نقصان نہیں دے سکتا کبھی نقصان نہیں دے سکتا اللہ نے خود وعدہ کی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اس دن میری پناہ میں ہے اور بڑا کچھ ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اور اس کی روح آرام سے قبض کی جائے گی جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا نرمی سے قبر میں حساب کتاب لیا جائے گا جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطاب فرمائے گا قیامت کے دن اور پانچ وقت کے نمازی کے لیے سب سے بڑا انام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ لوگو خود بھی نماز پڑھیں اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو ہمسائیوں کو سب کو نمازی بنا دیں جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی نمازی بنا دیں جہاں پہ آفس میں جاتے ہیں فیکٹری میں جاتے ہیں دکانوں میں جاتے ہیں کہیں بھی جا کے آپ کام کرتے ہیں مسدوری کرتے ہیں آپ منڈی میں جاتے ہیں سبزیاں پھل بیشتے ہیں دائیں بائیں لوگوں کو نمازی بنا دیں اللہ آپ سے راضی ہوگا اور جتنے لوگوں کو آپ نمازی بنائیں گے آپ کی وجہ سے جو بھی جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے دس لوگ نمازی بن گے تو پچاس نمازیں ہوتے ہیں تو پچاس نمازیں وہ دس لوگ پڑھیں گے یعنی کہ پانچ پانچ نمازیں ایک بندہ پڑھے تو دس لوگ پچاس نمازیں پڑھیں گے تو پچاس نمازوں کا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اتنا ہی ملے گا جتنا نمازوں کا ان کو پڑھنے کا مرہ رہا ہے وہ بڑا مقام ہے نماز پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ بڑے معاملہ ٹھیک کر دیتا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت اطاف فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اطاف فرماتا ہے مومن کی مہراج ہے نماز اس سے بڑھ کر اور کیا ہے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا